بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے محمد ادنان ارشد اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر ہر وقت نازلو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دو باتیں جو بہت ضروری ہیں بتانا وہ بتاؤں گا ایک کہ آپ کو اپنے والدین کی خدمت کیوں کرنی چاہیے اور دوسری بات کہ آپ کو کس طریقے سے خدمت کریں اپنے والدین کی جسے وہ راضی ہو جائیں اور اللہ کی ذات بھی راضی ہو جائیں میں زیادہ زور والد صاحب پر دوں گا ان کی خدمت کے طریقے کار پر دوں گا کیونکہ آپ نے ماں کے بارے میں بہت زیادہ پڑھا ہوگا بکس میں بھی پڑھا ہوگا لوگوں سے سونا بھی ہوگا ہم بہت کم جانتے ہیں کہ والد صاحب کی کس طرح خدمت کی جائے اور اسلام ہم اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے جہاں بھی آپ قرآن پاک اور عدیث پاک میں آپ کو والد صاحب کا ذکر ملے گا وہاں پر آپ کو یہ بات پڑھنے کو ملے گی کہ آپ ہمیشہ اپنے باپ کی بات کو مانیں اور اس کے حکم جو بھی وہ حکم دیں اس کو پورا کریں کیونکہ جو اللہ تعالی نے اگر آپ دنیا میں ترقی چاہتے ہیں یہ عدیث پاک میں تاہر آپ دنیا میں ترقی چاہتے ہیں تو آپ اپنے باپ کی یعنی والد صاحب کی بات کو مانیں جو بھی وہ حکم دیں اس کو پورا کریں دنیا میں جتنی بھی انسان کو ترقی دی جاتی ہے جتنی بھی عزت ملتی ہے جتنی بھی اس کو شورت ملتی ہے کامیابی ملتی ہے وہ ساری کیساری اس کے والد صاحب کی رضا میں شمل ہے اگر اس کے والد صاحب اس کے ساتھ راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس بندے کا اس کا والد اس کے ساتھ راضی ہے جب انسان کا والد اس کے ساتھ راضی ہوتا ہے تب اس کو وہ ترقی یا پھر وہ کامیابی دی جاتی ہے آپ نے بہت سارے لوگ دیکھیں ہوں کہ جو بہت زیادہ م ENT کرتے ہیں پہلے ان کے والدین ان کے ساتھ راضی نہیں ہوتے جس کی وجہ سے انہیں کامیابی نہیں ملتی تو سب سے پہلے جو کچھ ایسی طریقے ہیں اگر آپ یہاں ایسی باتیں یا ایسی طریقے ہیں اگر آپ اختیار کریں تو والدین والد صاحب زیادہ خوش ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر رات کی بات کریں تو جب بھی آپ دن میں بہت بیزی آج کل سوشل میڈیا لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ہم پیرنٹس کے ساتھ والد صاحب کی والدین کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تب بھی ہم موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اہمیت کم دے رہے ہیں اور موبائل کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں بے شک بہت اپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کا موبائل یوز کرنا مگر جب آپ والدین کے پاس بیٹھیں تو آپ موبائل تھوڑی دیر کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے میکسیمم یا پندرہ منٹ کے لیے زیادہ دیر نہیں صرف آپ آدھے گھنٹے کے لیے موبائل کو آف کر دیں یعنی بند کر کے جیمہ ڈالیں اور والد صاحب کے پاس بیٹھ جائیں اور کوشش کریں کہ ان کی جو پاؤں وہ دبائیں پاؤں دبائیں یعنی پھر ان کی جو ٹانگیں وہ دبائیں اس سے انہیں بہت سکون ملتا ہے آپ اگر میڈیکل کے جو سٹوڈنٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو انہیں پتا ہوگا کہ اگر آپ اس سے باڈی کی مساج کہتے ہیں یہ پھر باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے جتنی بھی آپ نے دن کو والد صاحب نے کام کی ہوتا ہے پیدل چلے ہوتا ہے یا سٹریس ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے آپ ان کی ٹانگیں دبائیں پاؤں دبائیں اور کوشش کریں ہلکے سے نرم سے ان کے سر دبائیں اور اسمال کیسی مساج کریں اس سے وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے اس سے آپ کا جو غرور ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا یعنی کہ ایک بندے میں اگو ہوتی ہے اور جو آپ کا اپنے والد صاحب سے دوری ہوتی ہے جو ویسے ہمارا سوشلی کریئٹ ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ آپ کے ساتھ دل کی باتیں شیئر کریں گے اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں گے یہ پہلا طریقہ ہے کہ آپ ان کی اس طرح عزت کریں کہ آپ ان کے رات کو پاؤں دبائیں بے شک انہوں نے کوئی کام نہیں کی ہوتا بلکل وہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں یا کوئی ایکٹیوڈی نہیں ہوتی جو لو جن کے والد صاحب آفس میں کام کرتے ہیں تو بے شک وہ کوئی کام نہیں کرتے مگر پھر بھی آپ رات کو ان کی ٹھانگیں دبائیں پاؤں ہلکے سے دبائیں اور سر میں مساج ہلکی سے کریں یا پھر یہ والی جو جگہیں آپ ان کو دبائیں ہلکی سے نرم سے تو اس سے والد صاحب بہت خوش ہوتے ہیں اس کے بعد جب بھی آپ کو والد صاحب کے ساتھ کھانا کھائیں تو کیونکہ میرے والد صاحب ان کی ایج سکسٹی پلاس ہے الحمدللہ آرمی سی کیپٹن ریٹائر ہے اور نادرہ میں وہ اسٹڈائر کی جاب کر چکے ہیں تو انہوں نے بہت زیادہ عزت کمائی ہے اب میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو گھر میں بھی ویسی عزت دی جائے یا محلے میں بھی ویسی عزت دی جائے جب آپ ان کو فیملی کے اندر گھر کے اندر جتنا اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں گے ان کے ساتھ پیش آئیں گے اسی طرح باقی لوگ بھی آئیں گے جب آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ کھانا کھائیں جن کے والد صاحب بوڑے ہیں یعنی سکسٹی کی زیادہ ایج ان کی جو کھانے کے نرم ایسا ہے اگر آپ روٹی کھا رہے ہیں تو روٹی درمیان سے نرم ہوتی ہے اور سائیڈوں سے سخت ہوتی ہے آپ کوشش کریں کہ آپ سائیڈوں سے خود روٹی کھائیں اور جو درمیان میں نرم روٹی ہے جو جگہ ہے وہ آپ اپنے والد صاحب کے سامنے رکھیں آپ خود انہیں کہیں کہ آپ یہ والی کھا رہے ہیں یہ نرم ہے اس کے بعد اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں تو جو ہڈی والی ہے گوشت ہے جو زیادہ زائکدار نہیں ہے یہ زیادہ اچھی طریقے سے نہیں پکا ہوا یا جو باقیوں سے زیادہ اچھا نہیں ہے وہ آپ خود کھائیں اور جو نرم بوڑی ہیں بغیر ہڈی والی یا جو نرم گوشت ہے وہ آپ اپنے والد صاحب کے سامنے کریں کہ آپ یہ کھائیں اسی طرح جو بھی آپ کو کھانے کے لیے چیز پیش کی جائے اس سے انہیں یہ بھی خیال ہوگا کہ آپ کو ان کی صحت کی فکر ہے یا آپ جانتے ہیں کہ ان کے دانت ٹھیک طرح سے کام نہیں کرے یا پھر انہیں یہ چیز زیادہ پسند ہے والد صاحب ان کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ ان کے جو بچے ہیں یا ان کا جو بیٹا ہے وہ ان کی کس طرح یا ان کی جو بیٹی ہے وہ اپنے والد صاحب پر نظر رکھتی ہے اسے پتہ ہے کہ میرے والد صاحب کی پسند اور نا پسند کیا ہے اس کے علاوہ جب آپ کے سامنے کوئی بھی کھانے کی چیز پیش کی جائے جیسے دن کو دس بجے کوئی ٹی بریک ہوتی ہے یا پھر آپ کو جوس وغیرہ پیش کیا جاتا ہے گھر میں دیا جاتا ہے یا پھر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو کوشش کریں والد صاحب کی لیفٹ سائیڈ پر بیٹھیں اور جب بھی آپ کو کھانے کے لیے کوئی چیز پیش کی جائے ٹھیک ہے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ پہلے اپنے والد صاحب کو آفر کریں کہ آپ یہ لیں بے شک ان کے لیے سیپرٹ ہو انہیں اگر نہ دی گئی ہو تو اگر آپ بھی بیٹھے ہیں والد صاحب بھی بیٹھے ہیں اور دونوں کو جوس پیش کی گیا یا چاہی پیش کی گیا تو آپ انہیں وہ کپ گلاس اٹھا کر دیں یا ان کے نزدیک کریں یا تھوڑے سا ہلا دیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ آپ انہیں امیشہ دے رہے ہیں یا آپ ان کی عزت کر رہے ہیں اور باقی لوگ بھی محسوس کریں گے کہ ان کا بیٹا ان کی عزت کرتا ہے یا ان کی صحت کا خیال ہے آپ انہیں وہ جوس دیں اگر صرف آپ کو پیش کی گیا تو آپ وہ گلاس پہلے اپنے والد صاحب کو دیں کہ وہ تھوڑا سے پہلے سے پی لیں اگر انہیں پسند ہے یا نہیں ہے یا انہیں پینا چاہتا ہے یا نہیں صرف آپ انہیں ایک دفعہ آفر کر دیں وہ بہت خوش ہو جائیں گے اور جو غزہ یعنی خوراک انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے والد صاحب یہ سوچیں گے کہ میرے بیٹے نے اپنے جسم کا ایک حصہ مجھے دے رہے ہیں یعنی کہ جو خوراک انہیں کے لیے بہت ضروری تھی وہ انہیں وہ پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمیشہ کھانے کی یا پینے کی چیز پہلے انہیں آفر کریں جب وہ پہلے تھوڑا سے پی لیں گے اور پھر بعد میں آپ خود پیئیں اس کے علاوہ جب آپ کوئی ہیوی کام ہو اگر آپ پیدل چاہ رہے ہیں یا پھر اگر آپ پیدل ہی چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ والد صاحب کو کہیں کہ تھوڑا دیر ریلیکس کر لیں یا اگر آپ کوئی ہیوی کام کر رہے ہیں گھر میں تو جو بیٹا ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ہیوی کام خود کریں کوئی باری چیز اٹھانی ہے تو وہ خود کریں اگر آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں تو آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ رہیں کہ اگر کوئی ان کے ساتھ ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے انگلی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ وہاں پر موجود ہو یہ ہمارا فیملی سسٹم ایسا ہے کہ ہم اپنے والد صاحب سے بہت دور ہو جاتے ہیں ان کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ ہم ان سے فاصلہ بنا لیتے ہیں ان کی عزت بہت زیادہ کرتے ہیں ان سے ڈرتے بھی بہت ہیں مگر جس کی وجہ سے ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں ہم ان کی خدمت نہیں کر پاتے ہیں اور اگر آپ دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو جاب ملے آپ کو اچھی شورت ملے آپ کو ترقی ملے تو آپ اپنے والد صاحب کی خدمت کریں اسی طرح صبح کے وقت آپ ان کے لیے سیب جو فروٹ اگر جب بھی آپ کو پیش کیا جائے تو اس کے اوپر سے چھلکہ اتار کے آپ اپنے والد صاحب کو دیں کیونکہ چھلکہ ویسی بھی انسان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا وہ اندر جا کے اچھی طریقے سے ڈائجیسٹ نہیں ہوتا تو اگر آپ اس کو چھیل کر دیں گے تو والد صاحب بہت خوش ہوں گے اسی طرح صبح کے وقت ان کے لیے بادام بھگو کر رکھیں اور انہیں وہ دیں کیونکہ لوگوں کو صبح کے وقت بادام کھانا بہت پسند ہے سپیشل پیرنٹس کو جو لوگ ایٹی نائنٹی سیونٹی میں پیدا ہوئے ہیں انہیں صبح کے وقت بادام اور سیب کھانا بہت پسند ہے یہ ساری وہی باتیں بتا رہوں جب میں خود کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ترقی دے گا بہت زیادہ عزت دے گا بہت زیادہ شور دے گا آپ میرا خود ذاتی ایکسپیرینس ہے آپ کر کے ایک دفعہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ آپ پر بہت زیادہ راضی ہوں گا راضی ہوگا اگر کوئی بات میں نے ایکسٹرا کہہ دی ہو یا آپ کو لگے کہ یہ زیادہ فضول ہے یا کوئی بات نہیں کہنی چاہیے تھی آپ ضرور مجھے بتا سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھی گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ